اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان ناظرین معاملہ ہے پاکستان میں عدویات کی قلت کا جا بجا یہ میڈیا کے اوپر ریپورٹ ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو دوائی وغیرہ لینے جائیں تو وہ بہت مہنگی ہیں اسمگل شدہ عدویات مارکٹ ہے نہیں اور اگر ہیں تو انتہائی مہنگی ہیں پھر جالی عدویات بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ایسے میں پاکستان میں جو پاکستان فرما فرمیسیٹیکل منیفیکچررز اسوسییشن کافی عرصے سے حکومت کو وارننگ پہ وارننگ دیے جاری ہے مختلف پلیٹ فارم سے کہ خدارہ پاکستان میں اس معاملے کو حل کریں یہ معاملہ جو ہے ہم اسے ہمیشہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ان کو آپ سمجھ دیں کہ کسی بھی منطق کے بغیر ہم دیکھتے ہیں یعنی آپ اس کو ریشنلائز نہیں کر پاتے کہ معاملہ اصل ہے کیا کیونکہ میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ میں یا آپ کوئی بھی اگر کاروبار کریں گے تو اس کاروبار میں ہمارا جو ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ منافع کمانا ہوتا ہے لیکن جائز منافع کی میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر اگر میں کوئی چیز سو روپے کی بناتا ہوں تو میری کوشش ہے کہ وہ ایک سو پانچ ایک سو دس روپے کے اوپر بھی ہاں اگر وہ ایک سو پچاس یا دو سو کی بات ہے تو پھر وہ ناجائز منافع ہے لیکن اس سو کے اوپر دو چیز کمانا میرا حق ہے میں اسی لیے ایک کمرشل کام کر رہا ہوں یا کوئی بزنس کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو پابند کر دیا جائے کہ سو روپے کی چیز بنا کر آپ اس کو اسی روپے یا نوے روپے کے اوپر بھیچیں گے تو اس طرح پوری دنیا میں کوئی بھی جو بزنس موڈل ہے وہ نہیں چل سکتا انفورچنٹلی پاکستان میں جو فارما سیکٹر ہے اس کے ساتھ یہی ہوا تیرہ سال پاکستان میں عدویات کی قیمتیں جو ہیں وہ فریز رہی ہیں سن دو ہزار ایک سے دو ہزار تیرہ تک اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی عدویات مارکٹ میں آنا بند ہوئیں تقریبا کہا جا رہا ہے کہ تیرہ سو کے قریب دوائیں جو ہیں وہ ان کی پروڈکشن بند ہو گئی ظاہر ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور لگ بگ چھوٹے بڑے تقریباً آٹھ سو کے قریب جو ہیں فارما یونٹس پاکستان میں کام کر رہے ہیں جس میں پچیس ایک جو ہیں وہ ملٹائی نیشنل کمپنیز بھی ہیں لیکن ایک جو کاروبار ہوتا ہے جو بزنس ہوتا ہے وہ اس کے وہ ان کمیشل گراؤنڈز کے اوپر ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب آپ کسی کو پابند کر دیں کہ سو روپے کی چیز آپ ستر روپے یا سی روپے میں بیچیں تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فارما انڈسٹری جو ہے وہ زبو حالی کا شکار ہے اس سمیت اور تمام معاملات کو میں ڈسکس کروں گا ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں تاکیر الحق صاحب کے فارمڈ چیئرمن ہے پی پی ایمی پاکستان فارماسیٹیکل منفیکچنرس ایسوسییشن کے بہت شکریہ تاکیر صاحب شکریہ جی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا میرے پری ایمبل میں کوئی ایسی بات جو غلط نہیں آئی تینگ آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دو ازار ایک سے دو ازار تیرہ تیک پرائیسز جو ہیں وہ فریز نہیں کیوں رہی مطلب ایسا کیا کہ دو ازار ایک سے دو ازار تیرہ تیک دس سال آپ لوگ خاموش بیٹھے رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں نا پاکستان میں تو ہر کوئی ایسوسییشن ہے سب باہر آ جاتی ہے اور پھر تیسنیس ہو جاتا ہے آپ لوگ کیوں اتنا ڈر کے رہے ہیں کیا وہ جا رہے ہیں یہ دس سال تیرہ سال جو خاموشی نہیں ہے وہ پہلے جسٹیفائی کریں خاموشی نہیں رہی دو ازار ایک تین سے لے کے دو ازار تیرہ تک جب تک یہ ایشو رہا تو پی پی اے میں کے لیول پہ بہت زیادہ شور مچایا گیا اور علمیہ یہ ہے کہ پرائسنگ پالسی ہی نہیں بنائی اس وقت تو منسٹری آف ہیلتھ ہوتی تھی بات میں وہ ڈرائپ ہو گئی اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب لاسٹ پرائس انکریز ہوئی تھی اس وقت یو ایس ڈالر سکسٹی ون یو ایس ڈالر واس ایکل ٹو سکسٹی روپیز اور جب دو ازار تیرہ تک یہ فریز رہی ہے آپ دیکھیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ گارمنٹ یہ سمجھتی رہی کہ فارما انڈسٹری کسی اور پلانٹ پہ ہے جہاں پہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گن پوائنٹ میں آپ سے بزنس کرائے جا رہا تھا جہاں پہ ڈی ویلیشن ہوئی نہیں رہی تو یس یہ اسی ایشو کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے وہ فائٹ کرتی رہی اس کے لیے اس کا خمیازہ کیا ہوا کہ انڈسٹری تو ایفیکٹ ہوئی بہت ساری ملٹی نیشنلز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارک چھوڑ کے اس ڈیوریشن میں بھی گئی اور اب بھی پچھلے دو سالوں میں اب میرا خان میں ساتھ آٹھ ملٹی نیشنلز رہ گئی ہیں جو پچیس ہوا کرتی تھی دوسرا ایشو یہ ہوا کہ جب انڈسٹری سروائیول کے جنگ میں ہی فسی رہی تو ایکسپورٹ کی طرف توجہ نہیں دے سکے نہیں پہلے ذرا ایکسپورٹ پہ بات میں آتے ہیں پہلے اسی کے پر ذرا بات کر لیتے ہیں پرائیسنگ پولیسی کے آپ نے بات کی کیا پرائیسنگ پولیسی جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس وقت میں رخص یہ دوہزار اٹھارہ کی ہے نا جی دیکھیں اس کے بعد ہم نے انڈسٹری نے فارما بیورو بھی ہے جو کہ ملٹی نیشنلز کو ریپریزنٹ کرتی اور پی پی ایم میں ہم لوگوں نے کافی اس پہ جب شور مچا ہے تو دوہزار اٹھارہ میں تمام سٹیکولڈرز کو جس میں ڈرائپ بھی تھی ہم لوگ بھی تھے پھر ایک ٹاس فورس بھی بنائی تھی ڈرائپ نے اور پھر سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ کے بعد فیڈرل گارمنٹ نے دوہزار اٹھارہ میں ایک پریسنگ پولیسی دی جو کہ اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوئی کیا کہتی ہے پریسنگ پولیسی وہ پریسنگ پولیسی یہ کہتی ہے کہ آپ کو جو سال میں سی پی آئی جو ہوگا ٹھیک ہے کنزیور پرائس انڈیکس ٹھیک ہے انفلیشن جو آپ کا سی پی آئی نمبر آتا ہے وہ فور ایکزامپل آتا ہے ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے ہماری ہیں تو منتلی آتا ہے نا آپ ایئرلی بات کر رہے ہیں ایئرلی بات جو جولائی جو تھرڑی جون کے بعد جو گارمنٹ ٹھیک نئے سال کا نئے سال کا پہلا مالی سال کا پہلا فور ایکزامپل پندرہ پرسنٹ سی پی آئی آیا ٹھیک ہے مالیسی یہ کہتی ہے کہ جو اسینشل میڈیسنز ہیں جو کہ اس وہ چار سو سے اوپر کوئی مالیکیول ہیں اس پہ جو جو آپ کو سی پی آئی ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور جو دوسری باقی تمام عدویات ہیں نون اسینشل جو نون اسینشل ہیں اس پہ جو ہے وہ جو بھی سی پی آئی آیا ہے فور ایکزامپل اگر وہ پندرہ پرسنٹ ہے تو وہ فل نہیں دیں گے ٹین پرسنٹ کا کیپ ہے یعنی اگر پندرہ پرسنٹ بھی سی پی آئی ہے تو اسینشل میں نون اسینشل میں آپ ٹین پرسنٹ تک پرائس انکریز کریں گے اور اسینشل میں ٹین پرسنٹ اگر ہے تو فار ایکزامپل اس کا سیونٹی پرسنٹ سیونٹ پرسنٹ اچھا یعنی لیٹس سی سی پی آئی آیا فورٹی پرسنٹ میں ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو اسینشل ہے اس میں آپ جائیں گے سویں پرسنٹ تک اس پورٹی پرسنٹ پرسنٹ کا آپ انکریز کر سکتے ہیں اس کی اگزسٹنگ پرسنٹ کا تک لگایا ہے گوامی کہ دس پرسنٹ سے زیادہ پرائس انکریز ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو فار اگر سی پی آئی اگر تین پرسنٹ آئے سپاوس ٹین پرسنٹ آئے تو نون اسینشل پر نون اسینشل پر تین پرسنٹ پرسنٹ پر سینکریز ملے گا اور اسینشل پر سیونٹ پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ اس کا اور ٹھیک ہے یہ ہے پریسنگ پالیسی یہ تو پریسنگ پالیسی تو یہ آپ اس پریسنگ پالیسی کے ایکارڈنگ لیا بڑھا سکے کسی بھی ایک سال جی ہم نے دوہزار اٹھارہ میں جب یہ آئی تو یس بڑھائی ہے لاسٹ یئر بھی جو ہے ہمیں یہ جو سی پی آئی سی ترہ دس اور سیون پرسنٹ ہوا تھا لیکن پھر یہ ہوا اس سال جو کہ رننگ یئر ہے جولائی میں ہمیں سال میز کے دوہزار تیس جو گزرا ہے اچھا وہ دونوں یہ ایکارڈنگ لیا نے بڑھا دی لیکن دوہزار تیس میں یہ ہوا کہ ہم نے گورنمنٹ کے پاس جا کے بہت زیادہ شور مچایا کیونکہ یو ایس ڈالر آپ کو پتا ہے انپریسیڈنٹڈ جو ڈی ویلیشن ہوئی تو وہ جب ڈالر اس وقت دو سو پینٹس کے قریب آیا تو ہم نے بہت شور مچایا کہ اب تیرہ سو جو آپ پروڈکس کی بات کر رہے تھے وہ مارکٹ سے آؤٹ ہو گئی کتنے پرسنٹ raw material import کرتے ہیں 90 سے 95% raw material import ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو پہلے یہ بات complete کرلوں کہ جب وہ انپریسیڈنٹ انفلیشن 40% پہ پہ پہنچا اور ڈی ویلیویشن جو ہے وہ ایک سو اسی سے جو دو سو پینٹس پہ پہ پہنچی تو بلکل نون فیزبل ہو گیا بہت سی عدویات لے جس میں تیرہ سو فیزبل ہی نہیں ہوتا ہم جب وہاں گئے ہم نے پھر دراب سے پھر ہمارے فائنانس منسٹر سے اور کتنی ہم نے میٹنگز کی اور ultimately پھر اس وقت جو فائنانس منسٹر اساق دار صاحب تھے ان کی کہنے پہ پالیسی بورڈ میں ہم نے ریپریزنٹیشن دی اور سارا وہاں بتایا کہ اتنا بڑا crisis آ رہا ہے health crisis تو پھر انہوں نے ہم نے مانگی تھی 38% 38.5% against 40% of CPI اور اس وقت ڈالر ریٹ تھا 235 by the time یہ ڈیسیزن ہوا تو وہ ڈالر تو 300 کے گریب بھی پہنچ گیا تھا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے 38.5% تو نہیں دی انہوں نے کہا کہ آپ کو 14% price increase یہ as a special case due to this unprecedented devaluation of pagopi 14% essential پہ اور 20% non-essential پہ تو انڈسٹری نے کہا چلیں کچھ تو ہماری سنی گی لیکن ساتھ انہوں نے یہ چیز لگا دی جو ایسا رو آیا کہ اس سال آپ CPI نہیں لے سکیں گے جو 7% اور 10% ہمیں ملنا تھا اچھا تو وہ بھی ہمیں نہیں ملا تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ 18 کے بعد ہم نے یہ CPI لیے لیکن 2023 میں یہ unprecedented devaluation کے وجہ سے price increase دی لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جو ہمیں جولائی میں CPI as per existing pricing policy ملنا تھا وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے آپ کو 14% اور 20% دے دیا تو اس سال آپ CPI نہیں لے سکیں گے یہاں پہ یہ ہے کہ ڈرائپ کے ہم بات کرتے ہیں drug regulatory authority کیا جیسے نیپرا ہے اسی طریقے سے SECP ہے اور آپ کے وابڈا ہے یہ جتنی بھی regulatory authority ہے یہ بڑی independent ہوتی ہے ڈرائپ کے ساتھ تک انڈیپینڈنٹ ہے دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرائپ جو ہے وہ federal government کا ادھارہ ہے ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنی ایک ڈرائپ میں drug pricing policy committee ہے ایک پورا board ہے جس میں دس بارہ لوگ ہیں اس میں provincial government کے جو لوگ بھی ہوتے ہیں اور پورا ہی وہ system ہوتا ہے تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو price as per جو بھی pricing policy ہے اور جو ایک mechanism ہے prices تہہ کرنے کا تو وہ implement ہو جاتا تھا اور prices ہو جاتی تھی لیکن یہ بعد میں یہ issue جو ہے یہ supreme court کے میرا خال میں کوئی مصطفیہ impact کا ایک وہ issue آیا تھا اس کے بعد یہ matter جاتا ہے federal government کے پاس cabinet کے پاس اب ہونا یہ چاہیے کہ cabinet کا ہی ادارہ یعنی government کا ادارہ ڈرائپ ہے اس نے ایک pricing policy کے تحت نئی عدویات کی یا hardship cases کی prices fix کی وہ اگر cabinet جا بھی رہی ہیں تو وہاں سے صرف notify ہونا چاہیے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہاں cabinet میں جا کے وہ ایک ایک دو دو سال پھسی رہتی ہیں نئی products بھی اور اسی طرح یعنی آپ کہتے ہیں کہ جنا pricing board جو ہے وہ independent ہو الگ ہو اور ڈرائپ جو ہے پھر وہ quality side پہ دیکھیں مطلب market forces بھی ہونی چاہیے اچھا دوسرا پھر یہ کہ انڈیا کی بات کریں بنگلدیش کی بات کریں کہ وہاں پہ کیا pricing mechanism ہے اور وہاں پہ essential اور non essential کیلئے کیا ہے پاکستان میں essential اور non essential کیلئے کیا ہے دیکھیں بلکل آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میرا خیال میں واحد ملک ہوگا دنیا میں جس میں جو عدویات کی قیمتیں ہیں وہ government تہہ کرتی ہے انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہمارے ہم ہر چیز انڈیا سے دیکھتے نا price بھی ہمیں ملتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں کیا price وہاں پہ جو essential drugs ہیں انڈیا میں تقریبا 306 تر کے قریب ہیں اور بنگلہ دیش نے تو کم کر کے باقی جتنی non essential وہ market forces پہ چھوڑ دی ریگولیٹ ہے انڈیا میں کتنی essential وہ 376 سے قریب ہیں اور بنگلہ دیش نے تو اور کم کر کے 137 یا 138 کر اور پاکستان میں ماشاءاللہ تمام کی تمام پاکستان میں essential ہو یا non essential ہو ابھی جیسے ہم نے بتایا کہ essential پہ آپ کو 70% ملتا پہلی بات یہ کہ دنیا میں کہیں بھی government price control نہیں کرتی اور وہاں پہ یہ ہی ہے جیسے انڈیا اور منگلہ دیش میں بھی ہے essential کو control کرتی ہے پاکستان میں اگر government price control کر بھی رہی ہے یہ تو اصولی طور پہ تو اس کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے اور اس پہ ہم کئی دفعہ کہ چکے لیکن یہاں پہ جو pricing میں آت ہوں ایک break کی call ہے break اس کو continue کرنا چاہوں گا ناظرین تو حق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوڑی سے break کے بعد پروگرام کو مزید آگے براؤ جی توقیر صاحب break پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ pricing جو جو فارمولا تھا وہ ظاہر ہے کہ آپ کے حق میں یا پاکستان میں فارما انڈسٹری کے فیور میں نہیں تھا تو پھر آلٹی میٹلی آپ چلے جاتے ہارڈ شپ کیسز آپ کی منظور شدہ قیمت سے بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ معاملہ نہیں ہوا یہ ہارڈ شپ کیسز جیسے آپ نے کہا کہ اگر کسی دوا کی پروڈکشن کا اس کی اپروف پرائس سے بڑھ جاتی ہے اور انڈسٹری کے لیے فیزبل نہیں ہوتا کہ اس کو منفیکچر کرے تو پھر ایس پر اگزیسٹنگ پریسنگ پالوسی جو کہ دوہزار اٹھارہ میں اپروف ہوئی ہے ہم ہارڈ شپ کیسز کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے وہ اس اکمپلیٹ ڈوزیر اس میں آپ کو راو مٹیریل کی کاؤس دینی پڑتی ہے جو مٹیریل ہے جیسے آپ کے تمام کسی if that case is in line with the policy وہ اس کو approve کریں گے ورنہ وہ اس کو reject کر دیں گے approve کیسے ہوتا ہے یہ drug pricing policy committee پوری board بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ on the basis of the information دیں بڑا time consuming نہیں ہے اس میں بڑا نقصان ہو گیا ہو جیسے اس وقت ہے 262 essential اور اس میں بہت ساری life saving drugs ہیں جس میں ٹی بی کی بھی ہے ہیپرین ہے جو کہ ہر ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے پھر مرگی کی دوا ہے پھر انسولین ہیں یہ بہت ساری عدویار جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت مارکٹ سے short ہیں اچھ میں بتاتا ہوں short کیوں ہیں پہلے تو ہی میں اپروو نہیں کیا میرے خیال میں اس وجہ سے پرائس بڑھ جائیں گی پھر کیا ہوا کہ اس گورنمنٹ سے بھی ہم کر رہے ہیں اچھا ای سی 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 کے پاس گیا یہ کیس ریپ ساری کیابنٹ نے ریفر کر دیا انہوں نے اس کے اوکے کیا کہ بلکل صحیح ہے لیکن یہ نوٹیفائی نہیں ہو رہی اب اس کا کیا ہو رہا ہے کہ پیشنٹ دربدر پھر رہے ہیں اور ظاہرے کہ وہ جو ویکیوم ہے وہ وہاں پہ سمگل حدویات وہ مارکٹ میں اور پھر دوسری سب سے بڑی چیز جو جالی حدویات ہیں وہ مارکٹ میں اور بچارے وہ بھی مجبور ہیں کیا اثر پڑھ رہا ہے آپ کے شعبے کے حوالے سے وہاں پر کیا صورتحال ہے دیکھیں آئی آئی جو ہیں بہت سارے آپ کو پتہ کمپنیز کتنی ساری چلے گئی ہیں پاکستان سے انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں اور بہت ساری جو ڈرگز ہیں جو ہمارے شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ مارکٹ سے شورٹ ہو گئی ہے میرے پاس پیشنٹ ہیں جاری دوائی لے آئی دکھا چکی ہیں کیونکہ یہ وہ پیشنٹ ہیں جو یوزی دروپ سیتا سے یوز کرتے ہیں مگر ان کا اثر نہیں ہو رہا ہے وہ مجھے دکھاتے ہیں تو انہیلرز آپ کے شورٹ ہو گئے آپ کے انسلننٹ شورٹ ہو گئے تو اب لوگوں کی دوائی کم پڑھ رہی اس دوائی کی نہ ہو نا کس دوائیاں جو مارکٹ میں فلیڈ کر گئی بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو ہیلث کے اوپر بہت زیادہ ایک لوڈ آ چکا ہے ایک وہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے اب ان کو ٹھیک کر نکلے آپ کو اور بھی مہنگی دوائی ہیں کے استعمال یا ایک ٹری منٹ کرنے کی ضرور پڑھ رہی ہے جس کی قوت خرید مریض میں ویسے بھی نہیں ہے تو دوائیاں بھی شورٹ ہو گئے 40 دوائیاں آگئی ہیں وہ کام نہیں مارکٹس کے اندر نہیں ہوتی ہیں کتنے ساری لوگ جا سکتے ہیں بڑے ہسپیٹل کے اندر یا بڑے میڈیکل سٹور کے اندر وہاں پہ بھی تو پرائس کا ایشو ہے میں مو مانگی جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ جو دے سکتے وہ دے رہے ہیں ایک انہیلر ایک انہیلر اب بتائیں اس پہ مجھے جانتی تھا تو کیا اس کا ultimate solution کیا ہے سر کیونکہ یہ تو اس وقت ایک بظاہر ایک ایسا جب بھی پرائس بڑھتی ہیں یہ بات ہوتی ہے تو میڈیا اور بہت سارے ایک جنرل امپریشن یہ بڑھتا ہے کہ آپ لوگ جائیں یا ہمارے جو فرمسیٹیکل کمپنیز ناجائز کماری ہیں اور عوام ان سے پریشان ہے یہ ایک پورٹرے ہوتا ہے ایک امپریشن آتا ہے ایک ایک میسیج کمپنیز ایک پیسے کمار رہے ہیں حالکہ بلکو سچ نہیں دوائی ہیں ہی نہیں آپ کارڈی آلجی سے بات کر لیکن یہ سیاسی مسئلہ بھی بن جاتا ہے نا کیونکہ اگر لیٹس کوئی گورنمنٹ آپ لوگوں کے اجازت دے اور یہ جو معاملات حل کرے تو اس کے نتیجے میں دوائوں کی تیمتیں بڑھیں گی اور وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو آفورڈ نہیں کر سکتی اس طرح کی چیز یہ سیاسی چیز یہاں پہ آکے پھستی ہیں پھر اگر ایسی بات ہے تو بجلی کی قیمتیں ہیں پٹرول کی قیمت بھی بڑھ رہی ہم یہی بات کر رہا ہوں کہ جب نیپرا اوگرا پیمرا یہ سب رہا ہے اور چلیں دنیا میں اور بھی کار خیر دنیا میں اچی چیز ہو رہی ہیں دنیا میں لوگوں کو سستی دوائے بھی مل رہی ہے پہلی بات یہ تو لانگ ٹرم ہے اس وقت جو کرائیس ہے وہ یہ ہے کہ دو سو باسٹ عدویات جو کی لائف سیوی میں ٹی وی کے تحت یہ ٹو سکسی ٹو پرادکس کی پرائیس فکس کر دی ہے کہ جی بلکل صحیح ہے کہ پرادکشن کس زیادہ اور یہ پرائیس ہونی چاہیے حالانکہ جو پرائیس مل رہی ہے وہ دوسو اس وقت ڈالر دوسو پتہ نہیں ایک سو سی کا تھا ایک سکنڈ مجھ تحت یہ پرائیس فکس ہو گئی ہے اور صرف نوٹیفائی کرنا ہے گورنمنٹ نے اگر یہ نوٹیفائی نہیں کر رہی جو کہ ان لائن وید ان کی پرائیس پلسی کے تحت ہے اور یہ کہ پیشن کو دوا مہنگی ہوگی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پیشن کو مرگی کا دورہ تو کون ذمہ داری لے گا اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سری عدویات جو سمگل آرہی ہیں جو پرائیس ہم نے مانگی ہوئے جیسے ہیپرن ہے وہ ہم نے 1285 کی مانگی ہوئی ہے اس وقت مارکٹ میں 3000 کی مل رہی ہے جی 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 ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایران کے پیٹرول کے اوپر ہم روک سکتے ہیں تو یہ دواؤں پہ نہیں کر سکتے سمگل میڈیسن کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے ایران کا پیٹرول رکا ہو آیا کیا نہیں کہا تو یہ جا رہا ہے سارے ابھی پچھلے دنوں ایک آنکھوں کا انجیکشن پنجاب کی چھوٹے شہر میں ایک بیکر نے اس کو غلط طریقے سے بنا کے بیچی جس کی ویسے ستر سے پچھتر لوگوں کی آنکھیں خراب ہوئی یہ اس تک انجیکشن ہے جو دن میں ہزاروں لگتے ہیں پورے پاکستان میں اسپیشل ڈائیویٹکس کو گورنمنٹ جس نے انجیکشن بنائی ہے اس کو کتنے اندھے ہوئے سکر میں کی بیکار کلیر پولیسی کو کلیر پولیسی بہت اہم پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ڈاکٹر ہاریس شہزاد نے بہت شکریہ ڈاکٹر ہاریس شہزاد ایک چھوٹے سا بریک ہے بریک کے بعد اس پوائنٹ کو میں مزید آگے لے کے چلوں گا اور ایک کمپارشن بھی کریں گے کہ انڈیا کی جو میڈیسن ایکسپورٹ کہاں پر ہے بنگلہ دیش کی کہاں پر ہے اور پاکستان کی کہاں پر ہے ہمارے ساتھ توقیر صاحب بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر یوسف کمال بھی ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سپریک کے بعد دوبارہ دیتے ہیں ویلکم بیک اور پرگرام میں ہمیں جوائنگ کیا ہے ڈاکٹر یوسف کمال نے آپ انٹرنسٹ ہیں میڈیکل سپیشلسٹ ہیں اور پاکستان کے بڑے ہسپیٹلز آغا خان اور طبہ ہارٹ سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ جو پرائسنگ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو کئی ایک فارما کمپنیز بند ہو چکی ہیں اور بہت ساری آن دو ورڈ آپ کولیپس ہیں یہ بتائیے یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہوا ایک عام مریض جو ہے وہاں تک کیسے کی میڈیکل پریکچس ہے اور ایسا سیناریو میں نے کبھی نہیں دیکھا دیکھیں ایک تو شوٹیج ہوتی ہے ریئر ڈرگ کی یہاں تو آج کل ہمیں ڈی ٹو ڈی ڈرگ کی شوٹیج ہے اور پھر لائیف سیونگ کی جیسے آپ دیکھیں انسولین ہیپرین جو لائیف سیونگ ڈرگ جیسے ہیپرین ہے وہ کلوٹنگ کے لیے ایک ڈرگ ہے اس کی قیمت اگر ایسے نارمل ریٹیل دیکھیں کیا ہے اور پھر دیکھیں تو کامن پروم جیسے ٹی بی ہے ٹی بی کی دوائی نہیں ملتی اب بلوچستان سے میری پیشنٹ آیا تھا اب میں اس کو کیا کر اس کو انٹرس ٹی بی تھی اور کوئی دوائی نہیں مل رہی تھی تو آپ لگ مینج کیسے کر رہے ہیں سر یہ بتائیے مینج کیسے کیا جا رہا رہا ہے پیشنٹ کو دیکھیں وہ آپ بتائیں نا اگر سب سی چھوٹ کبھی نہیں ہوتا اگر پلوٹنگ کی آپ پاس یہ دوائی نہیں ہے ہیپرین تو آپ پھر اس دس گنا مہنگی دوائی استعمال کریں گے مریض کی جان بچانی اور دوسرا اگر ٹی بی کی ایک سٹرنگ کی سٹرنگ دوائی ملتی ہے تو آپ کو تین مہینے کے بعد دوائی دینا ہے پھر اس کو ہائر سٹرنگ کی دوائی دیتے رہے تو کمپلیکیشن کتنی ہوتی ہے لیکن ان ٹاپ دیکھیں انسولین جو کے بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس کا پین میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کافی دیر تک چلتا ہے پین نہیں مل رہا ہے پاکستان کو پتا ہے 30 ملین ڈائیبیٹک ہیں جس کے لیے انسولین کافی مریضوں کے لیے تو سر کوویٹ کے بعد پوری دنیا میں اگر کہیں پہ سنگل لارجسٹ انویسٹ ہوئی ہے تو وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ہوئی ہے ہونا تو یہاں پہ بھی چاہیے تھا لیکن جو روٹ کاؤز ہے ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے اور یہ معاملہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو خدا نا خاص تھا اور مزید سنگین صورتحال ہو جائے گی دیکھیں اگر ایس ایس میں کوئی کسی فارما کمپنی یا کسی کو فیور نہیں کر رہا میں اسی لئے آپ سے کہہ رہا رہا ہوں کہ مریضوں کے اوپر ایمپیکٹ پڑھ میں یہ جانا سنگھائیں گے افغانستان والا حال ہوگا میڈیسن منگائیں گے اور ٹین ٹائن پرائس بڑھ جائیں جی تاکری صاحب یہ حکومت کیوں نہیں دیکھ رہی پر سوال تو یہ ہوتا ہے ہم بھی حیران ہے انڈسٹری بھی حیران ہے کہ یہ بالکل ریال فیکٹ ہے کہ ساری جو میں نے دوا اٹھے کو تو رکھتے یہ سب مارکٹ سے شورٹ ٹی بی کی عدویات شورٹ ہیں اور گورنمنٹ کو نے یہ تہی کھو شوڑ ریسپانس بل فور دس آئی تینک گورنمنٹ کیابنٹ کیابنٹ نے پروف کرنا ہے جب یہ میرا کوسشن یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے جب ایک انپریسیڈنٹ ڈی ویلویشن ہوئی ہے اور ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو جب ڈرائپ نے انہی ادارے نے یہ تہہ کر دیا ہے اور اب دیو تو دی ویلویشن انپریسیڈنٹ انفریشن یہ پرائیس ہونی چاہیئے انہوں نے اپروف کر دی ہے اور کیابنٹ نے اس کو صرف نوٹیفائی کرنا ہے تو اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ پیشنٹ مر رہا ہے تو مرتا رہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ہوگا کیا یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دوہ جو ایک سب سے ایکسپنسیو دوہ ہے تو اس کیا حل یہ ہے کہ یہ بلکل میریٹ پہ ہے اس کو آویلیبل کریں ورنہ دیکھیں ایک پیشنٹ جو ہے اپنے بھی اگزیمپل دی کہ وہ بارہ سو پچاسی مانگی ہے تین ہزار میں پانچ ہزار میں مطلب 600 کی ہے 600 کی بہت زیادہ ہوگئے تو ڈبل بارہ سو کی ہو جائے گی لیکن وہ بلیک میں اس وقت تی تین آزار کی مل رہی ہے ایسی سی نے بھی اوکی کر دیا ہے ڈرائب بھی یہ کہہ رہا کہ ہم نے پرائز جو پرائیس پرائیس آتی کی پرائیس ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کے ساری چیز ہیں اور دوسری چیز سر یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ویکیوم جو پھر فور فیٹ جو پورا کر رہی ہے اور پھر دوسرا آپ کا ڈالر جو آپ بات کر رہے ہیں ڈالر دو گو کے تین سو بیس پچیس سے دو سو اسی آیا لیکن جو آپ کی ورکنگ ہے وہ ابھی بھی سو ڈالر کا ڈیفرنس ہے تو ہم نے کہا تھا اس وقت جب یہ کیس اپلائی ہوئے تھے اس وقت تو ایک سو اسی کہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک تو میں دوائیوں کی جو بات کی یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ لوگ پرسنل بیگیج میں دوائییں لاتے ہیں جیسے انسولین ہے نہ وہ ٹیمپرچر پر سٹور ہوتی ہے نہ کچھ وہ بہت ڈینجرس ہے کہ وہ سنگ کرتے ہیں پھر چیزیں ہوں گی جب حکومت چیزوں کو نہیں دیکھے گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی بہت شکریہ تاکر الحق صاحب اور ڈاکٹر حارس شہزاد بھی ہمارے ساتھ رہے اور ڈاکٹر یوسف کمال بھی ہمارے ساتھ رہے اب ظاہر ہے کہ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کیوں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی جو ہے وہ خود مختار ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جیسا کہ پاکستان میں دیگر جو آتھارٹیز ہیں جو ریگولیٹری آتھارٹیز ہوں اپنا کام کر رہی ہیں یہاں پہ کیوں نہیں کرنی دیا جا رہا ہے اس کا خمیازہ اس وقت پوری انڈسٹری اور عوام آلٹیمیٹلی پاکستان کی عوام بھوگت رہی ہے اس موضوع کو آنے والے پروگرامز میں بھی ہم ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے فالحال آج کے پروگرامز سے اتنہ ہی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال وقت اللہ حافظ